بسم اللہ الرحمن الرحیم من شر الوسواس القناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ایک وسوسہ کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا بار بار آنے والا آنے والا چھپ جانے والا آنے والا چھپ جانے والا یہ چھپ جانے والا کیا مطلب ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اگر پتہ چل جائے اگر مثلا ہمیں پتہ چل جائے کہ مثال کے طور پر فلان کمپنی ہے جو ہمارے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بے آئی آئی پھیلے پھر ہمارا رویہ ہم ایلرٹ ہو جائیں گے ہوشیار ہو جائیں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ خود بخود ہی ہو رہا ہے اسی طرح وہ مثال کے طور پر سکول میں کالج میں ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس کے لوگ کہ جو طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں فلان شخص کو گمرا کیسے کیا جائے فلان کو اپنے گندے گروپ میں شامل کیسے کیا جائے فلان ہمارے دفتر میں یہ ایک ہی بندہ ایماندار ہے اس کی وجہ سے ہم بھی کھل کے بیمانی نہیں کر سکتے اس کو کس طرح کرپشن پر مائل کیا جائے چاہے دھمکی کے ذریعے سے اور چاہے لالچ دے کر اس کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالا جائے خوف کا وسوسہ یا لالچ کا وسوسہ کیسے ڈالا جائے من شر الوسواس الخناس مثالیں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے دلوں میں غلط خیالات پیدا کرتی ہیں غلط رغبت پیدا کرتی ہیں اور ان سب چیزوں کا مرکز کہاں پر ہے ابلیس اور پھر اس کے لشکر کچھ دکھائی دیتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتے اس کے لشکر جنات بھی ہیں کیسے سورہ جن میں بھی تذکر آیا اور اس کے لشکروں میں وہ انسان بھی شامل ہیں کہ جو بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں لیکن وہ بالکل اپنے آپ کو شیطان میں بدل چکے ہیں جانور میں بدل چکے ہیں سوائے نفس پرستی کے کہ خود بھی نفس پرستے ہیں اور چاہتے ہیں پورا معاشرہ بھی اسی طرح جانور اور حیوان بن جائے لہٰذا وہ حیوانی آزادیوں کا پرچار کرتے ہیں دین نے انسانوں کے لیے جو نظام سجیسٹ کیا ہے تجویز کیا ہے پاکیزگی افت پاکدامنی حیاء اور وہ اقدار وہ ویلیوز جو دین نے دی ہیں ان کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مردوں کو عورتوں کو مخصوصاً خاص طور پر نوجوان نسل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان کے اندر جو حیوانی جمبہ ہے جو ایک حیوانی لذات کی طرف انسان زیادہ رغبت کرتا ہے ان کو پھر بنا سوار کر خوبصورت عورتوں کو ایکٹرز کو ایکٹرزز کو مورڈلز کو استعمال کریں گے خوبصورت آوازوں کو استعمال کیا جائے گا ایسے لباس پہننے کے اندازوں کو استعمال کیا جائے گا اپتلف انداز سے سامنے لائے جائے گا تاکہ انسانوں کو نفس پرست بنایا جا سکے اور انہیں غافل کر دیا جائے کہ اس دنیا کے بعد بھی کچھ ہے اور اس دنیا میں گزاری گئی زندگی اگلی دنیا میں آنے والی زندگی کے ساتھ یہاں کا ہر کام وہاں پر ایک نتیجہ رکھتا ہے اس سے غافل کر دیا جائے اس کے انکار پر مائل کر دیا جائے کیونکہ جو اس کو ملحوظ رکھے گا وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا ابلیس کی چالیں اس پر کامیاب نہیں ہوئی لہٰذا اس ایک جملے میں تمام وہ چیزیں جو آ کر ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتی ہیں چاہے ڈرا کر ہمیں خدا سے دور کرنا چاہے خدا کی آکام پر عمل سے چاہے لالچ دے کر لذتوں اور گناہوں کا ہمیں خدا کی اطاعت سے دور کرنا چاہے سب شامل ہے اس کچھ باہر نہیں ہے اس پس صورت الفلق میں سارے باہر کے شر اور صورت الناس میں سارے اندر کے شر دونوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے اور اللہ سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں بار بار آنے اور چھپ جانے والے وسوسہ کرنے والے کے شرس آیت نمبر پانچ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ وہ کہ جو وسوسہ کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں قلب قرآن جسے کہتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے اسی قلب کو کیونکہ وہ سینے کے اندر ہوتا ہے مرکز عام طور پر ہم پھر عرض کریں کہ قرآن کی زبان وہ عام افراد جو معاشرے میں زبان بولتے ہیں وہ ہے ہم بھی اردو میں کیا کہتے ہیں مثلا میرے سینے میں راز ہیں اس کا بطلب کیا ہوتا ہے حالانکہ راز کہا ہوتا ہے وہ دماغ میں ہوتے ہیں مثلا اور وہ اوپر ہے لیکن وہ جو عام لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی استعمال کے مطابق قرآن مجید کے استعمالات ہیں قرآن میں قلب سے مراد وہی ہے جہاں پر عقل ہوتی ہے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں جہاں پر چیزوں کو تجزیہ و تحلیل انفرمیشن کا ہوتا ہے اور پھر انسان فیصلے کرتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو صدور سے وہی مراد ہے صدور میں یعنی لوگوں کی عقلوں میں وسوسے کرتا ہے جہاں پر عقل رہتی ہے اس مرکز میں وسوسہ ڈال دیتا ہے عقل کو جدھر جانا چاہیے اس کی توجہ کسی اور طرف کروا دیتا ہے جو عقل کا صحیح استعمال ہے اسے اٹھا کر غلط استعمال مکاریوں میں بیمانیوں میں کرپشن میں اس طاقت کو استعمال کی طرف مائل کر دیتا ہے اس طاقت کو یہ سب کیا کرتا ہے ایک وسوسے سے یہ کام شروع ہو جو یو وسوسو وسوسہ کرتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں صدور صدر کی جمعہ صدر کہتے ہیں سینے آیت نمبر چھے جو آخری آیت ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاس جِنَّ جِن کی جمع ہے جن کا معنی ہم نے بتا دیا جیم نون نون اور اس کو جب لکھا جاتا ہے تو دو نون کی جگہ ایک نون لکھ کر اوپر تشدید ڈال دی جاتی ہے جن کا معنی کیا ہے ایسی چیز کہ جو دکھائی نہیں دیتی اسے جن کہا جاتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیونکہ وہ باہر والوں کو دکھائی نہیں دیتا چھپا ہوتا ہے اس بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے وہ بھی جیم نون اور نون سے ایسی بیماری جو انسان کی اکل کو اپنے اندر ڈھاپ لے اور اسے کام نہ کرنے دے اسے جنون کہا جاتا ہے اور جس کو یہ بیماری ہو جائے اسے مجنون کہا جاتا ہے تو سب بنیادی معنی جیم نون نون کا ان تمام الفاظ کی شکلوں میں موجود ہے دکھائی نہ دینا تو جن یعنی وہ مخلوق کے جو دکھائی نہیں دیتی خود ابلیس بھی اسی مخلوق میں سے ہے چاہے یہ وسوسے کرنے والے لوگوں کے سینوں میں وسوسے کرنے والے دکھائی نہ دینے والے یعنی جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے جو ان کاموں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ایسے ہم نے اوپر صورت الفلق میں بتایا کہ جو اپنے آپ کو جادوگر شو کرتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں ہم یہ کر دیتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ کس طرح دماغ کو متاثر کرنا ہے کہ یہ قبول کر لے کے مجھ پہ تو جادو ہو رہا ہے ہمیں ایسے موقع پر ایک مثال میں عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ اگر یہ جو جادوگر ہوتے ہیں بڑے بڑے جادوگر اگر ان کے جادووں میں اتنی ہی تاثیر ہوا کرتی تو بجائے یہ کہ کسی سے پانچ ہزار ٹھگ رہے ہیں اور کسی سے دس ہزار اور کسی سے ایک لاکھ پہلے دیکھ لیتے ہیں بندے کی مالی حالت کیسی ہو سی کے مطابق اپنا بیل بنا کے دیتے ہیں ان بیمانوں کے جادووں میں اگر وہ تاثیر ہوا کرتی تو یہ دنیا کے امیر امیر لوگوں پر پوشش کرتے پلان کرتے کہ جادو کریں اور پھر ان سے کہیں کہ بھئی اب تم بیمار ہوگے میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں تمہیں میں ہی تمہارے جادو کا توڑ کر سکتا ہوں تو ہر دنیا کے سیٹ کے ساتھ اس کے پرسنل جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں اسی طرح پرسنل میجیشنز بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی نظر آئے ہیں آپ نہیں نظر آئے ہیں تو یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں لیکن جو ہمارے ذہن میں تصور ہے ان کی حقیقت کا وہ نہیں ہے کیونکہ یہ سہر ہے اور سہر جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہرحال وہ بھی اللو کے سر کے ذریعے یا مثلا کپڑے کٹے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے سراخ ہوئے پڑے کپڑوں میں اور جناب کپڑوں پر خون کے چھیٹے ہو جادو ہو گئے اور کوئی اس قسم کی الٹے شدی چیزیں اس چیز کو دیکھتے ہی آپ کے اندر وسوسہ پیدا ہوگی جس نے وہ کیا ہے وہ آپ کو نہیں نظر آیا کہ کس نے یہ کس طرح یہ خون پہنچا میری علماری میں کپڑوں پر کس طریقے سے آگے یہ ہنر ہے ان کا اگلا کام آپ خود کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے اگلا کام آپ کے دماغ کا ہے اگر آپ نے اس کو مسلط کر لیا یہ وسوسہ ہے یہ جب پیدا ہو جائے تو انسان اگر اپنے رب کی پناہ میں نہ ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے بیماری پڑ جائے بستر پہ لیٹ جائے مر جائے ہو سکتا ہے لیکن اس مرنے میں اس کا قصور ہے اپنا اس کی جہالت اس کے ایمان کے نقص کا قصور ہے ایک کمزور دماغ ہونے کا قصور ہے خورافات پرستی کا وہم پرستی کا قصور ہے نہ کہ جادوگر میں اتنی طاقت ہے موت اور زندگی دینے والی اللہ کی ذات خدا بند عالم کے پاس سارے اختیارات کسی کی ٹرک کسی کے وسوسے کی وجہ سے آپ اسے اپنے پر مسلط کر لیں اور بستر پر چلے جائیں یہ بھی مثلاً اللہ سے دوری کے سزاؤں میں سے ایک سزا ہے چاہے جنوں میں سے ہوں اور چاہے انسانوں میں سے یہ وصفہ ڈالنے والے پس ٹیکنیک سے مختلف طریقوں سے نفسیات انسانوں کی نفسیات سائیکالوجی سٹیڈی کرتے اور پھر یہ شیعتین جن و انس مثال کے طور پر انسانوں میں سے بھی کہ کس طرح لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جائے اور اس کا سٹارٹ کس سے ہوتا ہے مائنڈ کنٹرول کا وسوسہ ڈالنے سے آپ اپنی حلال تنخواہ پر یا اپنی حلال تجارت پر کنات کر کے چل رہے تھے ایک خوبصورت مہنگی چیز دکھا کر ایک اشتہار سے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا گیا ایک لمحے کے لیے آپ نے چند لمحے کے لیے سڑک کے کنارے یا اپنے ٹی وی کی سکرین پر یا اپنے موبائل کی سکرین پر آپ نے ایک اشتہار دیکھا اس سے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا لالج پیدا ہوا اور اس کے بعد آپ کی ساری توجہ اسی وسوسے کی طرف ہو گئی اسی وسوسے کو سوچتے 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 شروع میں آپ کے دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اور مثلا آفیس سے گھر پہنچتے پہنچتے جب سے آپ نے وہ دیکھا پہنچتے پہنچتے آپ کے دل میں پکا ارادہ بن گیا میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے یہ تعلق قائم کرنا ہے میں نے یہ چیز خریدنی ہے میں نے یہ جگہ خرید کے رہنی ہے وسوسہ ڈال دیا اور پھر جب آپ کے حلال جو ذرائع تھے آمدنی کے آپ نے دیکھا کہ وہ کافی نہیں ہیں تو پھر یہی وسوسہ سبب بنا کہ آپ حرام کی طرف رغمت کریں حلال تعلق قائم نہیں ہو سکتا پھر آپ حرام تعلق قائم کریں یہ ہوتا ہے وسوسہ ہم نے ارز کیا اس کی مثالوں سے ہمارے اردگرد بھرا پڑے ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ مجھے مثلاً اس وقت میرے دماغ میں کتنے وسوسے میرے دل میں کتنی ناجائز خواہشات پل رہی ہیں یہ آتی ہیں مختلف ذرائع سے مختلف طریقوں سے آتی ہیں مختلف لوگ استعمال ہوتے ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے ہیں کچھ استعمال ہوتے ہیں ان کے پیچھے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے لیکن موجود ہوتے ہیں یہ ایک پورا شیطانی سسٹم ہے الہی سسٹم کے مقابلے میں لیکن یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شیطان کو ہم نے کسی پر تسلط نہیں دیا کہ وہ زبردستی تم سے خرابی کروال وہ انہی پر مسلط ہوتا ہے جو خود اپنے آپ پر مسلط کرتے ہیں یہ مسلط کیسے کرتے ہیں مثلاً مجھے پتا ہے یہ حلال رستہ ہے یہ حرام رستہ ہے میں دیکھتا ہوں حلال رستے سے میں اس چیز تک نہیں پہنچ سکتا اور دیکھتا ہوں حرام رستے سے پہنچ سکتا اب وہ وسوسہ مجھے ہو رہا ہے کہ میں ادھر پہنچوں لیکن زبردستی مجھ سے کوئی وہ کرا نہیں سکتا وہ وسوسہ مجھ سے زبردستی نہیں کروا سکتا جس سے میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جیسے بھی ڈالا ہے چاہے کسی ظاہری چیز کے ذریعے ڈالا ہے چاہے کسی ایسی چیز کے ذریعے ڈالا ہے جس کا مجھے پتا ہی نہیں چلا اور میرے ذہن میں آگیا اگر میری انفرمیشن ناکس نہ ہو میں آپ کو مثلاً مثال دے رہا ہوں مسوسے کی یہ جو سینما ہاؤس میں پروجیکٹر کے ذریعے فلم چلائی جاتی ہے آپ کو پتا ہے اس کی جو پیچھے فلم چل رہی ہوتی ہے وہ بہت سارے فوٹو گریفز ہوتے ہیں وہ فلم چل رہی ہوتی ہے وہ جو کیمرے کی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے لائٹ نکل کر اور پھر اس فوٹو کو ریفلیکٹ کرتی ہے کیمرے کے اس پروجیکٹر پر اس کینوس پر مثال کے طور پر تو وہ تصویریں باری باری آتی ہیں ان تصویروں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہمیں وہ حرکت کرتی ہیں کیوں کہ دکھائی دیتی ہیں اس لیے کہ انسانی آنکھ جو ہے اگر میں بہت پہلے پڑا تھا جائرن فیزکس میں پڑا تھا اگر میں غلطی نہ کروں ایک سیکنڈ کے اگر دس حصے کیے جائیں ایک سیکنڈ کے ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے اگر دس حصے کیے جائیں تو اگر کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے لائی جائے اور ایک سیکنڈ کے دسمیں حصے سے پہلے اسے ہٹا لیا جائے تو ہماری آنکھ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے لیکن اس چیز کا سگنل ہمارے دماغ تک چلا جائے گا یعنی متوجہ نہیں ہوں گے متوجہ نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ہمارے ساتھ یہ بھی وسوسے کا ایک طریقہ ہے ایزا میں اس زمانے میں ہمارے تیچر تھے یا مجھے بھی یاد نہیں ہے میں بات کروں 1991-192 کی تو اس وقت کچھ اس طرح بتایا گیا تھا کہ مثال کے طور پر اگر سینما میں اگر سینما میں جو مووی چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک کے بعد ایک پکچر جلدی جلدی آتی رہتی ہے اور ہماری آنکھ کو لگتا ہے جیسے مومنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں فلم دکھائی دیتی ہے جبکہ وہ پکچرز ہوتی ہیں فوٹوگرائفز ہوتی ہیں اس میں مومنٹ نہیں ہوتی تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر مثلا چند پکچرز کے بعد آپ مثال کے طور پر کسی کولڈ ڈرنک کی پکچر ڈال دیں اس کا نام لکھا ہوا یا اس کی شکل ڈال دیں تو جو مووی دیکھ رہا ہے اس کو نظر نہیں آئے گی وہ لیکن اس کے دماغ میں کچھ دیر کے بعد بار بار جب وہ ریپیٹ ہوگا ہر چند پکچرز کے بعد تو اس کے دماغ کے اندر ایک توجہ سی پیدا ہو جائے گی گویا کہ اس کو وسوسہ ہو جائے گا کہ مجھے یہ کول ڈرنک پینی ہے اس کا دل کرنا شروع ہو جائے گا مثال کے طور پر میں اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کیونکہ ایکسپرٹ ہیں وہ زیادہ بہتر اس کو بیان کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے بھی وسوسہ کیا جاتا ہے انسان کے اندر خیال پیدا کیا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے ایک تو شیطان ہے نا ابلیس اور اس کا سیٹ اپ ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں وسوسے کرتے ہیں خیالات ڈالتے ہیں اور ان خیالات کو پھر اتنا سٹرونگ کر دیتے ہیں کہ جو کام کرنے کا بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا انسان نے اب بلاخر اس کام میں اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے مبتلا کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا عادی بھی ہو جاتا ہے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنت والناس آخری آیت نمبر چھے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے